الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ ومن سار علی خدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الَّذی يملك نفسه عند الغدب اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی بات کبھی اچھی لگ سکتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات اچھی نہ لگے اللہ نے ایسا بنایا ہر انسان کا دل دماغ سوچنے کی صلاحیت الگ الگ ہے سب کی ہم گھر میں رہتے ہیں گھر کے باہر رہتے ہیں تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے ہر ایک کا دماغ الگ ہے اور ہر ایک کے صلاحیت اس کی الگ الگ ہے تو کبھی ہم کوئی بات بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو وہ بات اچھی نہ لگے اور کبھی اس نے کوئی بات بولی ہم کو اچھی نہ لگے ہو سکتا ہے کبھی پسند آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسی اختلاف میں غصہ بھی ہوتا ہے انسان غصہ ہو جاتا ہے تو غصہ ہونا فطری چیز ہے ایسا نہیں کہ انسان اس کو ختم کر دے گا غصہ ہونا فطری چیز ہے غصہ حرام نہیں ہے بعض لوگ بولتے ہیں غصہ حرام ہے ایسا کچھ لوگ بول دیتے ہیں غصہ حرام ہے غصہ حرام نہیں ہے کس نے کہا غصہ حرام ہے اللہ تعالیٰ خود اللہ نے قرآن میں کہا غیر المغدوب اللہ کا غزب یعنی اللہ کا غصہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے نبی بھی غصہ ہوتے تھے انسان غصہ ہوتا فطری چیز ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے کبھی ایک انسان کوئی بات کہے گا یا کوئی کام کرے گا مجھے دیکھ کر کہ ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ لگے یا کوئی اور آدمی کوئی بات کہا مجھے اچھا نہ لگے ہو سکتا ہے گھر میں بیوی نے کوئی بات بولی ہم کو اچھا نہیں لگا غصہ آ گیا یا کبھی ہم نے کچھ کہا غصہ تو ہوتا ہے یہ آپس میں غصہ ہو جانا یہ فطری چیز ہے کہ ہوگا گلتی یہ ہوتی ہے کہ انسان جہاں غصہ نہیں آنا چیئے وہاں غصہ ہو جاتا یہ غلط ہے جہاں غصہ نہیں آنا چیئے وہاں غصہ ہونا غلط ہے اور غصہ آنے کے بعد عمل کیا کرنا ہے اس میں لوگ گلتی کرتے ہیں غصہ آنے کے بعد کرنا کیا چیئے اسلام نے ہم کو اصول دیئے احکام بتائے ہیں تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی اسی احکام میں سے ایک حکم ہے کہ ایک انسان کو جب غصہ آئے تو کرے کیا ایک بات اور بہت سارے احکام ہیں غصہ کے تعلق سے یہاں ایک حکم دیا گیا ایک بہت اہم بات صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ لیس شدید بسرع بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ہرا دے اٹھا کے پٹک دے کشتی میں پچھاڑ دے میدان میں گرا دے وہ بہادر نہیں ہے بہادر وہ نہیں ہے اصل بہادر وہ نہیں ہے حقیقی بہادر کون ہے حقیقت میں بہادر دوسرے کو کنٹرول کر لینا اصل بہادری نہیں ہے دوسرے کو پٹک دینا اصل بہادری نہیں ہے دوسرے کو ہرانا دوسرے پر غلبہ پانا یہ بہادری نہیں ہے اِنَّمَ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُوا نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَسَرِ اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک بن جائے مالک غصہ اس کے کنٹرول میں آ جائے اور یہ اس کا مالک بن جائے یہ اصل بہادر ہے اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول کرنا یہ اصل بہادری ہے باہر لوگوں کو کنٹرول کرنا ان کو پچھاڑنا ان کو ہرانا یہ اصل بہادری نہیں ہے اپنے اندر جو جانور ہے اپنے اندر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا اصل بہادری ہے تو یہ بہت اہم حدیث ہے ہم سب کو جب غصہ آتا ہے یا ہم گھر میں کبھی یا بچوں کے سامنے بیوی ہے یا باہر کہیں بھی نوکر ہیں دکان پہ ہم کہیں بھی غصہ آتا ہے تو اس غصے کے وقت اصل ہمارا امتحان ہے ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس غصے میں کیا کرتے ہیں کتنے لوگ غصے میں اپنا آپا کھو جاتے ہیں اور پھر وہ زبان سے وہ الفاظ گندی گندی گالیاں اور کیا کیا سب نکلتے ہیں کتنے لوگوں کے زبان سے گالی نکل جاتا ہے کتنے لوگ ایسی بات بولتے ہیں جو دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے زندگی بھر کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی غصے میں کیا طلاق دیر دیتا ہے یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا اپنے اندر کے جانور کو کابو میں نہیں کر پایا دوسرے کو کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا یہ بہادر نہیں ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے اندر کو اور اپنے نفس کا مالک بن جانا غصے کے وقت وہ میرے ہاتھ میں رہے وہ میرے کنٹرول میں رہے کچھ بھی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے کچھ بھی ہاتھ پر نہیں چلنا چاہیے کبھی کبھی آدمی اٹھا کے پھیک دیا کھانا اٹھا کے پھیک دیتا ہے غصہ کچھ ہو گیا اٹھا کے کھانا پھیک دیا برطن ٹوٹ گیا کبھی کچھ اور موبائل ہی فیک دیتا ہے موبائل اٹھا کے پھیک دیا بعد میں اٹھا کے جوڑتا ہے بیٹری ادھر گئی سب اٹھا اٹھا کے جوڑتا ہے اب پچھتا آتا ہے اب توڑ دیا تو کیا پچھتا رہا ہے پھر وہ بعد میں پچھتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے آدمی غصے کیا اب دیکھیں اللہ کے نبی اسلام کو بھی غصہ آتا تھا آپ غصہ ہوئے کیا نہیں غصہ ہوئے گھر میں آ رہے ہیں دروازے پر تصویر بنی ہوئی ہے پردہ یا تکیہ تکیہ آپ نے دیکھا تصویر بنی تھے آپ غصہ ہو گئے آپ کا چہرہ بدل گیا لیکن کیا آپ نے اس وقت اپنا آپا کھو دیا اصل یہی چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کھونا دے کی مطلب کچھ بھی بکنا شروع کر دے گالی گلوج کبھی بیوی کو بھی گالی گلوج کر دیتا ہے بچوں کو بھی گالی دے دیتا ہے ہاں نوکر کو بھی گالی دے دیا کس کو بھی تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے آدمی غصے میں بھی شرافت کھوئے نہیں یہ اصل ہے زبان کو گندی نہ ہونے دے اگر اختلاف بھی ہو جائے بحث بھی کرنی پڑے کبھی غصے میں کسی سے تو بحث بھی نہ اختلاف بھی شرافت کے دائرے میں کرنا چاہیے جھگڑا بھی شرافت کے دائرے میں کرنا چاہیے جھگڑے میں گندگی نہیں آنے چاہیے زبان کو گندہ نہیں کرنا چاہی جھگڑے میں جھگڑا ہونا تو شرافت کے ساتھ کرنا چاہی بچوں کو بھی سکھانا چاہی کبھی کسی سے بحث ہو جانا تو زبان کو گندی نہیں کرنا شرافت سے جھگڑا کرنا ہم مسلمان ہیں نا بھئی ہم اپنے اخلاق کو نہیں کھویں گے تو یہ بہت اہم چیز ہے تو یہ حدیث ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم بہادر ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمارا انتحان ہے کب جو ہم غصہ ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہیں کی نہیں یا غصے میں آ کر کے آپ کو کھو کر کے کچھ بھی کرنے لگتے ہیں یہ ہمارا انتحان ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اسلامی جو احکام ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن